ہلو گائز تو کیا حال ہے تو جیسا کہ اپنے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر دیکھا تھا نیتن دیویشنٹ بننے کے لیے ایکزام دے رہا تھا اور وہیں دوسری طرف اسکائی لیو کینگ ابھی ان سبی سے لڑ رہا تھا کیونکہ اس سمیں وہ میپ اور اس گولے کو ایک ساتھ ملا رہا تھا لیکن اس کو کسی نے بھی ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں ملانے دیا اور وہیں دوسری طرف جب اس نے دیکھا کہ نیتن دیویشنٹ بننے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کو روکنے کے لیے اب وہ آگے پڑھا اور وہیں پر ہمارے اپیسوڈ ختم ہو گیا تھا تو چلیے سرو کرتے ہیں آج کے ہمارے نیکسٹ اپیسوڈ کو جب اسکائی لیف کنگ نے دیکھا کہ نیتن دیویشنٹ بھی ایکزام دے رہا تھا تو اس کے ساتھ میں اسکائی لیف کنگ نے اپنی ایک ہاتھیری کے اندر طاقت اکھٹا کرنی سرو کر دی اور اس کے ساتھ میں اس نے اب طاقتور پاما نتین کی طرف بھیج دیا وہ پامٹے کی طرح سکتی سالی تھا کہ اگر وہ ایک بار نتینی سے ٹکراتا ہے تو اس کے بعد میں نتین وہاں پر ہی مر جاتا وہاں دوسری طرف اس اٹیک کو نتینی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ ایڈ آدرز اور گل لیڈر جعفر دونوں تنگ گئے اور انہوں نے جلدی سے اب اس اٹیک کو روکنے کے لیے آگے پڑ گئے لیکن وہاں دوسری طرف جب پریتوشاں نے دیکھا کہ وہ دونوں کی دونوں اب اسی طرف جا رہے تھے جہاں پر نتین ایکزام دے رہا تھا تو پریتوشاں دورے چلائے تم دونوں وہاں پر ہی رک جاؤ آپ دونوں کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے لیکن جس سے پہلے کی پریتوشاں کے وہ سارے سبت ان کے پاس میں پہنچ پاتے اس سے پہلے ہی وہ دونوں کی دونوں اب اس سیسنٹ ایسسنٹ پریٹ فارم کے چار طرف بنی ہوئی اس فورمیشن کے اندر گست سکے تھے ان دونوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ پریتوشاں نے اپنا سر پکل لیا اب کیا ہوگا ان دونوں نے تو بہت زیادہ بڑی پروبلم کر دی ہے لیکن اب آدرز اور گل لیڈر جعفر دونوں نے اس پام اٹیک کو وہیں پر ہی ختم کر دیا تھا حالانکہ اس سے الگ اگلے ہی پل وہ کالے بادل اور بھی زیادہ شکت سالی ہو گئے تھے ایسا بولا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر کی طاقت اب پہلے سے بھی دو گناہ ہو گئی تھی ان بادلوں کے اندر اب آس پاس کی پوری بجلی اکٹا ہو رہی تھی وہ بھی نیتین کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے ایسا ہوتا وہ دیکھ پریتوشاں نے اپنا سر پکل لیا اب کیا ہوگا نیتین کو پہلے سے بہت زیادہ مسکر ہو رہی تھی لیکن اب تو اس کی سکتی پہلے سے بھی دو گناہ ہو چکی ہے نیتین اب آخر کار اس پریقصہ کو کیسے پاس کر پائے گا سند ایسی پریقصہ ہوتی ہے جس کے اندر جو پریقصہ دے رہا ہوتا ہے اس کی طاقت کے انوصار ہی اس کی طاقت کو رکھا جاتا ہے اور جب اب ہیڈ آدرس اور یہ لیڈر جعفر دونوں کے دونوں اس فورمیشن کے اندر گھس سکے تھے تو اسے یہ چلتے ہوئے اس فورمیشن نے ایسا سمجھ لیا ہوگا کہ اب اس کے اندر نیتین نے ایک سپلتہ حاصل کر لی تھی اسی لئے اب اس نے بھی اپنی گتی کو اور طاقت کو دونوں کو بڑھا دیا تھا پریقصہ اور چہرہ پوری طرح سے سفید پڑھ چکا تھا اب اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ان دونوں نے تو وہاں پہ گڑھ بڑھ کر دی ہے سیکر پوری طرح سے کانپ گیا تھا اس طاقت کو بڑھتے ہوئے دیکھ اس کی بات سننے کے بعد میں پریقصہ نے کہا اب ہم اس کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اگر اب ہم لوگ بھی اس کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد میں بجلی سکتی اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی اور اور بھی تیجی سے اس کے اوپر اٹیک کرنے لگے گی اسی لئے ہمارے لئے یہ اچھا ہوگا کہ ہم لوگ یہیں پہلی بیٹھ کر اس کو دیکھتے رہیں بھائی دوسری طرف اب آسمان پہلے سے بھی زیادہ دو گناہ طاقتور ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی ساری انرجی کو ایک جگہ اکٹھا کر رہا تھا تاکہ وہ ایک طاقتور وار نتن کے اوپر کر سکے اور ایک بھل کے اندر اب ایک سکتی سالی بجلی کا وار نتن کی طرف بڑھ رہا تھا وہ حملہ اب نتن کے اوپر جا کر لگ چکا تھا اور اسی حملے کے ساتھ میں نتن پوری تلے سے کالا پڑ چکا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پہ نتن نہ ہو کر ایک کوئلہ پڑا ہو دوسرا وارہ حملہ اتنے زیادہ خطرناک تھا جس کے ساتھ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ نتن کے سریر کو کسی نے کاٹ رہا ہو اور اب وہ حملہ نتن کے سین سے باہر ہونے لگا تھا اور وہی پر اب نتن کے موں سے کون باہر نکلنے لگا تھا کچھ سمیے کے اندر اس کا پورا سریر کون سے لال ہو چکا تھا اور اسی کے ساتھ میں اس نے جلدی سے اپنی گولڈن بوڈی کو ایکٹیویٹ کر دیا کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ اب اس کا سریر اس بجلی کے وار کو نہیں شے سکتا تھا اگلے ہی پر نتن کا پورا سریر گولڈن کلر سے سین کرنے لگا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا سریر سونے سے بنا ہوا ہو اگلے ہی پر نتن نے اپنی گولڈن بوڈی کے سٹیج کو بلکل میکسیم لیول تک پہنچا چکا تھا اور اس کے اندر اپنی پوری انرجی کو بھی ڈال چکا تھا لیکن اب وہ گولڈن بوڈی بھی اس بجلی کے وار کو سین ہی پا رہی تھی کیونکہ اب دھیرے دھیرے نتن کے سریر کے اندر ترارے چلنا شروع ہو چکی تھی اور اس کے اندر سے کون باہر نکل رہا تھا اس کو دیکھنے کے بعد میں نتن گھپرا گیا آخر کار یہ اتنی زیادہ سکتی سالی بشلی کہاں سے آ گئی پچھلی بار تو میرے ساتھ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جب میں آتما کی پرکسہ دے رہا تھا لیکن اس بار یہ تو اور بھی زیادہ سکتی سالی ہو گئی کیونکہ پچھلی بار جو بشلی کا اٹیک آیا تھا وہ نتن کے سینے یوگے تھا لیکن اس بار جو یہ والا اٹیک تھا اس کے ساتھ میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ نتن کا سریر کبھی بھی فٹ کر الگ ہو جائے گا کیونکہ نتن نے واسطہ میں اس بار گولڈن بورڈ کے اندر اپنی پوری طاقت لگا دی تھی اور اس کے سکر کا یوز کرنے لگا تھا اس کے بعد میں نتن نے جلدی سے اپنی صاف انرجی کو چلانا سنو کر دیا تاکہ وہ بشلی کے ان جڑکوں کو رو پائے لیکن کچھ سمیتہ کی وہ کام کر پایا اس کے بعد میں اس کا وہ بشلی کا پورا خصائی ختم ہو چکا تھا کیونکہ نتن کے اندر اب اتنی طاقت نہیں بچی تھی پر اے نتن نے اپنی صاف انرجی کا یوز کیا ہو لیکن وہ بشلی کے سامنے اتنی زیادہ بھی کام نہیں آئی اب نتن کو غصہ آنے لگا تھا کیونکہ نتن نے ہر ایک چیز کو آزماریا تھا اس نے دات پستے ہوئے کہا بس بوت ہو گیا اب مجھے اپنے طریقے سے جانا ہوگا گلتیاں اور اس کے ساتھ میں نتن نے اب اس کے اوپر بھی ایک سورگے کی بکے بنا لی تھی کیونکہ نتن جانتا تھا کہ چیز کوئی سی بھی ہو لیکن اس کے اندر گلتیاں تو ہوتی ہی تھی نتن اوپر دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہیں چائے سے کتی زیادہ سکتے سالی کیوں نہ ہو لیکن اس کے بعد میں بھی تم ایک پراکرتک چیز ہو اور چیز کوئی سی بھی ہو اس کے اندر تو گلتیاں ہوتی ہی تھی اب تم روک جاؤ توڑی دیر میں آتا ہوں پڑھ کر پھر تمہیں بتاتا ہوں تمہارے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے اس کے بعد میں نتن نے اب ایک نظر اپنی سورگ کے لائبریڈ کے اندر گساتی اور اس کے بعد میں وہاں پر اس کتاب کے پنے پلٹنے لگا اس لئے یہ پریقصہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور یہ ساری لیک سریر کیلئے بنی ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کے اندر اپنی آتما کا یوز کرتے ہیں تو اس کے اوپر یہ زیادہ پرباوی نہیں ہوتی ان سب دو پڑھتے ہیں نتن کی آنکھیں چمک اٹھتی ہے اس کے ساتھ میں وہ پھر سے سورگ کی لائبریڈ سے باہر نکلاتا ہے اور جلدی سے اپنی آتما کو بینہ کچھ سوچے سمجھے باہر نکال لیتا ہے کیونکہ وہاں پر روشنی تھی زیادہ تیز تھی اس کی وجہ سے کسی کو بھی اس کی آتما نہیں دیکھ رہی تھی لیکن نتن نے جیسے اپنی آتما کو باہر نکالا نتن کو الگی طاقت محسوس ہونے لگی تھی اور اب وہیں پر بیٹے بیٹے وہ کلٹیویسن شروع کر دیتا ہے اور اس پوری بجلی کی طاقت کو اپنی آتما کے اندر ایبزورب کرنا شروع کر دیتا ہے کچھ سمجھ وہی پروسیس چلتا رہا اور تھوڑی دیرے بعد میں نتن نے اب اس بجلی کی انرجی کو بھی پوری طرح سے ایبزورب کر لیا تھا اور اس کے ذات میں اب اس کی آتما بھی واپس سے دس میٹر تک پہنچ چکی تھی لیکن پھر بھی اس کے باوجود ابھی بھی اس کے اندر وہی دیویتہ بڑی ہوئی تھی جو پہلے تھی لیکن پہلے سے بھی زیادہ سکتی ساری ہو چکی تھی لیکن کچھ بھی ہو لیکن اس بار نتن کی آتما دیکھنے سے وہ زیادہ ڈراؤنی لگ رہی تھی کیونکہ اس کے اندر سے بھیا ہوئے سکتی باہر نکل رہی تھی تھوڑی دیر کے اندر اب وہ بجلی بند ہو جاتی ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد میں نتن تو خوشی کی مارے اچھلنا چاہتا تھا لیکن نتن کے اندر تو اتنی سے بھی جان نہیں بچی تھی میں نے یہ پریقصہ بھی پاس کر لی اس کے بعد میں نتن نے اپنی آتما کو پھر سے اپنے سرین کے اندر گسا لیا یہ تو اچھی بات تھی کہ نتن نے پہلے ہی سورپ کی لائبرگا یوز کر لیا تھا لیکن اگر ایسا نہیں کیا ہوتا تو اسے پکا ویسواستہ کی گولڈن بوڈی بھی جائے سمیہ تک اس بجلی کے وار کو نہیں سے سکتی تھی اور اس کے ساتھ میں اب بجلی کی تیسری پریقصہ بھی سٹارٹ ہونے والی تھی اور اب پھر سے بادلوں نے اپنی سکتی کٹا کرنا شروع کر دیا تھا اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ سکتی ساری لگ رہی تھی کیونکہ اس بجلی کا آکار ایک میٹر کے ویاس کے اندر فیل چکا تھا جہاں پر نتن ابھی بھی اس ایکزام کو لے کر بہت زیادہ سیریس تھا وہیں دوسری طرف اب اسکائی لیف کینگ پوری طرح سے پریسان ہو چکا تھا اور اب وہ منی من میں سوچنے لگا اسکائی لیف کینگ اس نے دوسری پریقصہ بھی پاس کر لی ہے اگر اس نے اب ساری پریقصہ پاس کر لی تو اس کے بعد میں یہ ایک دیویے شنط بن جائے گا اور یہ ایک بار دیویے شنط بن گیا تو مانو جاتے یہ پاس میں ایک اور دیویے شنط آ جائے گا جس کے بعد میں پھر سے الوکی راکسزی اوپر ایک اور بار خطرہ آنے والا ہے اور اسی کی چلتے ہوئے اب اسکائی لیفٹنگ مانیون میں سروچنے لگا اس کو ابھی دیوے سنت نہیں بننے دے سکتا نہ سوچنے کے بعد میں اس نے جلدی سے اپنی سوٹ کیوں کا یوز کیا اور ایک بڑی سی تلوار اب نیتین کی طرف بھیج دیا وہ تلوار دیکھنے سے سادھا سادھا لگ رہی تھی لیکن اس کے اندر اسکائی لیفٹنگ کی نیت آتما بھری ہوئی تھی وہ پورے اس فیس کو فارت دی ہوئی نیتین کی طرف بڑھ رہی تھی اس تلوار کو نیتین کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ پرتوشاہ اب اس کے اندر آ چکی تھی وہ اب اس تلوار کو روکنے کے لیے آگے بڑھنے ہی جا رہی تھی کہ اچانک سے اس کے سامنے ایک آکرتی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اب وہ تلوار اور وہ آکرتی دونوں کے دونوں ایک ساتھ ٹکراتی ہے اور اس کے ساتھ میں وہ آکرتی جو کوئی اور نہیں کلون تھا اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہاں پر ہی وہ تلوار وہی بسفورٹ ہو جاتی ہے اس اٹیک کو ہی پر رکھتے ہوئے دیکھ پرتوشاہ نے ایک رہت کی سانس لی اور وہ اپنی جگہ پر رک گئی اس کے بعد میں کلون پھر سے اپنی جگہ پر آ جاتا ہے اور اپنے دونوں ٹکڑوں کو ایک ساتھ ملا لیتا ہے اس کے بعد میں وہ اب اسکائل لیپکنگ کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم اب تمہاری بہت زیادہ حمد بڑھ چکی ہے تم نے اب میرے مکہ سرین کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کیسے کی اب میں تمہیں یہاں پر نہیں چھوٹنے والا مجھے لگا تم بچے ہو اس لیے میں تمہیں یہاں پر چھوٹ دوں گا لیکن تم تم تو بس اب ہاتھ دو کر پیچھے پڑ چکے ہو آخر کا تم چاہتے کیا ہو کیا تم اب جینا نہیں چاہتے ہاں مانا کہ میں نے تمہارے سرین کو برباد کیا تھا لیکن تم نے بھی میرے کو کتنی بار یہاں پر بچکا دیا اس کے ساتھ میں وہاں پر اب اس کی اس طرح کے دمکت سننے کے بعد میں اسکائی لیفکنگ غیران رہے گا یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے ارے بھائی تمہیں تو کچھ ہوئی نہیں رہا تمہیں تھی دیر سے میں نقصان پھلچانی کوشش کر رہا ہوں لیکن ہر بار اپنا آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے اور اوپر سے میرے اوپر ہی آروپ لگا رہا ہے کہ تیری گلتی ہے بھائی دوسری طرف جہاں پر اسکائی لیفکنگ ابھی تک بھی صدمے کے اندر تھا اب کلون اس کی طرف بڑھ چلا تھا کلون کو اب اسکائی لیفکنگ کے اوپر غصہ آنے لگا تھا اور پوری طاقت کے ساتھ میں کلون اب اسکائی لیفکنگ کی طرف بڑھا لیکن ابھی بھی کلون اسکائی لیفکنگ کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اور وہیں دوسری طرف اسکائی لیفکنگ میں پھر سے ایک باہ مٹھے کلون کی طرف بھیج دیا اور اس کے ساتھ میں کلون پھر سے جمین پر آ کر چپک گیا لیکن پھر بھی کلون اپنی جگہ پر انڈر نہیں رکھتا پھر سے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے اور پھر سے اب اسکائی لیفٹنگ کی طرف بڑھنے لگتا ہے اب وہ وار بار اسکائی لیفٹنگ کی طرف وار پر وار کیے جا رہا تھا لیکن اب اسکائی لیفٹنگ اس سے پریسان ہو چکا تھا کیونکہ وہ چائے کی تھی کوشش کیوں نہ کر لیں لیکن سامنے والا پھر سے ٹھیک ہو کر آ جایا کرتا تھا کیونکہ اسکائی لیفٹنگ نے تو اپنی پوری طاقت کا یوز کر کے ہوئے بھی اس کے اوپر اٹیک کیا تھا لیکن اس کے بعد میں بھی اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایسا تھا جیسے کہ کلون کا سریر ایک ربر سے بنا ہو اور اس کو کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا ہو اب نیتین بھی اس کی ان سبھی حرکتوں سے پریسان ہو چکا تھا اس کے بعد میں اسکائی لیفٹنگ سوچنے لگتا ہے کہ اب مجھے نیتین کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے مجھے پہلے اب اس گولے اور میپ کو ملا لینا چاہیے کیونکہ اگر میں ایک بار ان دونوں کے ایک ساتھ ملا لیتا ہوں تو اس کے بعد میں یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے یہی سوچتے ہوئے واپس سے اسکائی لیفٹنگ اپنی جگہ پہ چل جاتا ہے اور پھر ایک ہاتھ کے اندر ایک کولا لیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے انرجی نکالتے ہوئے اس نقصے کو اس گولے کی طرف بڑھانے لگتا ہے اور جیسے ہی وہ دونوں آس پاس میں آتے ہیں اچارک سے پوری جگہ پھر جگہ پھر جگہ میں لگتی ہے